بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم روڈ بلوکس آف ریلیس پروسس ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لاس کلاس میں جو ہمارا سیشن تھا اس کے اندر ہم نے ریلیس پروسس جو ہوتا ہمارے کسی بھی اپلیکیشن کا جو کہ ایک ٹریڈیشنل ریلیس پروسس ہوتا ہے ہم نے اس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اور پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ کون کون سے سٹیپس انوالڈ ہیں یا کون کون سے فیزز انوالڈ ہیں اور کس طرح کے نارملی لوگ اس ریلیس پروسس میں انوالڈ ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکرائب کیے تھے اور دیکھے تھے تو پھر ہم نے اس کے علاوہ ہم نے ورجننگ ویڈا کا بھی دیکھا تھا کہ جو ورجن مینٹین کیا جاتے ہیں وہ ان کا نارملی پروسیجر کیا ہوتا ہے یا ان کی کنوینشن کیا ہوتا ہے اور ہم نے اس بات پہ اس سیشن کو انڈ کیا تھا جو اس ریلیس پروسس میں انوالڈ ہیں تو جو کہ ہماری اپلیکیشن کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو مین گول ہوتا ہے وہ جہی ہوتا ہے کہ ہم اپلیکیشن کو اپنے انڈ یوزر تک جتنی جلدی ہو سکے پہنچائیں لیکن اس سارے پروسس میں ایسی کون سی ہرڈلز ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو آج ہم ذرا ان کی ڈسکشن کریں تو آپ پہلے سمجھے جانتے ہیں تو آگے سے دیکھ ریلیس پروسس کے جو روڈ بلوکس ہیں آج ہم اصل میں ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو روڈ بلوک ہے that is miscommunication and lack of collaboration تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے جتنا بھی سلسلہ ہے ہمارا اس میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ڈیویلپرز ہیں اور کچھ ہمارا ایک جو ڈیویلیمنٹ کا پروسس ہے جس میں ڈیویلپرز انوالب ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے جو آپریشنز کے کام ہوتے ہیں جس میں آپریشنز کے لوگ انوالب ہوتے ہیں تو یہ دو فیمس یوں کہہ لیں کہ وہ دو انڈز ہیں جو کہ ہمارے اس پورے پروسس میں سب سے زیادہ انوالب ہوتے ہیں تو جو ڈیویلپر ہے اس کا ایک رول ہے پروپرز اور رول اس کے اس نے اپلیکیشن کو کوڈ کرنا ہے اور جو ہمارا دوسرا اینڈ ہے اس اینڈ میں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا جو اپریشنز کا بندہ ہے وہ ڈیپلائیمنٹ اور جو اپریشنز ہیں یا اپلیکیشن کے جو اپریٹ ہے اپلیکیشن کا اپریٹ ہونا اور اس کا ڈیپلائی ہونا ان چیزوں کو کیٹر کرتا اور ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اب ان کے کچھ رولز بھی ہیں کہ جو کہ یہ پرفارم کرتے ہیں اور کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو یہ نہیں پرفارم کرتے ہیں مثلا جو آپ کا ڈیویلپر ہے ڈیویلپر کے ناٹ ڈیپلائی اینڈ اپریٹ ڈا ایپ ٹھیک ہے نارملی یہ کنونشن تھی کہ ڈیویلپر کا کام ہے جو ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں ان کا کام ہے کہ ہم نے اپلیکیشن کا کوڈ لکھنا ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے کہ وہ پراپرلی کام کرے لیکن ان کا کبھی بھی یہ رول نہیں ہوا کہ وہ اپلیکیشن کو ڈیپلائی کریں گے اور اس کے آپریشن کے لیے ساری ایکٹیوٹیز پر فارم کریں گے اسی طرح جو ہمارا ڈیویلپر ہے وہ کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر نہیں کرتا جا اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے کہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ کس جگہ ڈیپلائی ہوگی کسی انوارمنٹ میں ڈیپلائی ہوگی کتنے یوزرز اسے یوز کریں گے اور کیا وہ سب یوزرز کو سیکسیسفلی اپنا جو جو بھی اس اپلیکیشن کا کام ہے ایکچول کام ہے کیا وہ سیکسیسفلی اس کو ڈیلیور کرے گی کے نہیں کرے گی تو اس کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ اپلیکیشن کو کسی طرح میں نے ڈیویلپ کر دینا ہے اور اس کو میں نے پھر دوسرے اینڈ پر بھیج دینا ہے جو کی آپریشنز کی ٹیم ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ جو بھی کرے جیسے بھی اس نے ڈیپلائیمنٹ کرنی ہے تو یہ ان کا رول ہے میرا رول نہیں ہے ایز ایڈیویلپر ریسے ہوجتا ہے اور جو آپ کے اپریشنز کی ٹیم ہے یا آپریشنز کے بندے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کام کیسے کر رہی ہے اور اس میں کس طرح کی ایشوز آ سکتے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے تو کیا وہ ہمارے سرور اینڈ کا ہے یا اپلیکیشن کے اینڈ پہ ہے تو اگر سرور اینڈ کا نہیں ہے اپلیکیشن کے اندر کوئی ایسے بگز گہرہ رہ گئے ہیں تو یہ بالکل آپریشنز کی ٹیم اس کو نہیں دیکھتی اور سم ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ جب اپلیکیشن کے اندر کسی قسم کے فلاوز آتے ہیں یا یوزر کا بیڈ ایکسپیرنس ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیویلپر کہتا ہے نہیں میں نے تو اپلیکیشن بہت ٹھیک بنائی ہے میرے پاس تو ٹھیک چل رہی ہے آپ کے پاس ایشو ہے آپ اپنا دیکھیں تو آپریشنز والے کہتے ہیں ہمارے سب پاس تو جتنے بھی سرورز ہیں اور جو بھی ہمیں انفرسکچر اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے وہ سکسیسپول ہی اور صحیح طرح اپریٹ کر رہے ہیں ہمارے انپیشن نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن کے اندر پرابلم ہے تو یہ ان دونوں کی ہمیشہ فائٹ چلتی رہتی ہے ان کے دمیان ہمیشہ مسکمینکیشن رہتی ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ کسی پرابلم کو اون نہیں کرتا اور یہ ایک پرابلم ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ نارملی کلیبریٹ بھی کام ہی کرتے ہوتے تھے یہ میں آپ کو وہ والے سینیریوز بتا رہا ہوں جو ڈیو آپ سے ڈیو آپ کی سٹریٹیجی اپنانے سے پہلے کی کیونکہ ہماری ڈیویلیمنٹ کی ٹیم بلکل سیپریٹ ہوتی ہے اور آپریشنز کی ٹیم بلکل سیپریٹ ہوتی ہے تو ایک ٹیم کا رول صرف اپلیکیشن ڈیویلپ کرنا ہے اور دوسری جو ٹیم ہے اس کا رول ہے صرف اس کو ڈپلائی کرنا اور اگر کوئی بھی ٹیم جو ہے فارجمپل کوڈ کرنے والے نے اپلیکیشن اپریشن والی ٹیم کو دے دی ہے تو بس وہ بھول گیا کہ اب میرا رول ختم ہو گیا اور میں کسی اور اپلیکیشن پر کام کروں گا اس اپریشن پر کام نہیں کروں گا تو یہ اس طرح کی ایک مس کمیونکیشن سب سے پہلے جو پہلا ہرڈل ہے وہ یہی ہے کہ اپریشنز اور ڈیویلپرز کی جو ٹیم ہیں یہ آپس میں اکٹھی نہیں بیٹھتی اور اگر اپلیکیشن کسی کی طرح کا ایشو آج ہے تو وہ بس ایک دوسرے کی طرف پنگ پانگ جو جیسے کہتے ہیں انہوں سے پنگ پانگ کرتے رہے ہیں کہ نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے تو فلان کا مسئلہ ہے میرا مسئلہ نہیں ہے اس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کو پنگ پانگ جب لیم کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پاپرلی اپلیکیشن جو ہے وہ ریلیس پروسسج ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور وہ سکسیس فولی اپلیکیشن یا بہت جلدی اپلیکیشن اینڈ جوزہ تک نہیں پہنچ پا تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تو اس وجہ سے جو آپ کی ریلیز پروسس ہے اس کو سلو ڈاؤن کرنے کا یہ سب سے پہلا وجہ ہے تو سیکنڈ جو وجہ ہے جو سیکنڈ جو روڈ بلوکس ہے وہ کیا ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ اچھا اب اگر ہم دیکھیں ہمارے دونوں ٹیمز کے اپنے اپنے رولز ہیں اور جو ڈیویلمنٹ ٹیم ہے وہ ڈیویلمنٹ کے لیے ریسپانسیبل ہے اور جو آپریشنز کی ٹیم ہے وہ آپریشنز کے کاموں کے لیے ریسپانسیبل ہے تو اب پرابلم کیا ہوتا ہے اب دیکھیں دونوں کے انٹرسٹ اب ڈیفرنٹ ہیں جو ڈیویلپرز ہیں اس کے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہیں آپریشنز والی ٹیم کے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہیں کیسے جو ڈیویلپر ہے اس کا مین انٹرسٹ جو ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی جو نیو فیچرز ہیں اپلیکیشن کے ان کو develop کر سکے تاکہ end user تک وہ فیچرز جو ہیں وہ successfully یا timely پہنچ سکیں یہ اس کا main focus ہوتا ہے اور جو آپ کا دوسرا operation کا بندہ ہے اس کی main responsibility یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو servers ہیں یا جو application ہے اس کو stable رکھنا ہے ایک کام ہے new features develop کرتے رہنا اور end user تک پہنچ رہنا دوسرے کا کام جو ہے جو جتنا بھی environment ہے اس پورے environment کو stability کو maintain کرنا تاکہ users کسی وجہ سے application اس کو unavailable نہ ہو means ایسا نہ ہو کہ user جب بھی آپ کی application کو access کرنا چاہے تو وہ نہ کر پائے تو یہ ان دونوں کا چونکہ interest ہی different ہے تو اس وجہ سے دونوں اپنے ایک different aspect سے سوچتے ہیں اب اگر اس کا مطلب ہے کہ developer پھر یہ نہیں سوچتا کہ application deploy کیسے ہوگی وہ stable ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ میرا میری tension نہیں ہے اسی طرح operation والا کہتا ہے کہ میرا کام اپنے servers کو باقی environment کو stable رکھنا ہے application کے اندر کوئی issue ہوتا ہے تو یہ میری problem نہیں ہے تو چونکہ دونوں جب اپنے اپنی domain میں رہتے ہوئے اپنے 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 صرف مسئلوں کو own کرتے ہیں تو یہ پھر یہ problem rise ہوتی ہے اب جب developer نے develop کر کے لیٹسے features آکے دیئے ہیں تو جو operation کا بندہ ہے نا یہ تھوڑا سا تھوڑا reluctant ہوتا ہے یہ ہمیشہ resist کرتا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی جو سر جو new features ہیں ان کو ends user تک نہ پہنچائیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی آپ جو جلدی سے جلدی یہ جو آپ بہت ہری میں new features develop کر رہے ہیں تو there is a possibility کہ ان کے اندر کوئی bugs ہوں کوئی flaws ہوں کسی بھی طرح کے flaws ہو سکتے ہیں logical problems ہو سکتی ہیں یا security issues ہو سکتے ہیں یا performance issues ہو سکتے ہیں تو کسی طرح کی issues ہو سکتے ہیں تو currently آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو handle کر رہے ہیں جب تک میں یعنی کہ as a operation person میں جب تک ہنڈر پرسنٹ satisfy نہیں ہو جاتا کہ application جو ہے وہ properly بلکل ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کے issues نہیں ہیں تو میں آپ یہ application کو operations میں اس کے لیے perform نہیں کروں گا اور ends جوزر تک اسے پہنچنے نہیں دوں گا تو یہ ایک conflict of interest ہے کیونکہ ایک purpose یہ ہے کہ بھائی میں نے جلدی سے جلدی features پہنچانے ہیں دوسرے نے دوسرے کا interest یہ ہے کہ بھائی جو features پہنچانے وہ ہنڈر پرسنٹ اوکے ہونے چاہیے تب ہم آگے جانے دیں گے otherwise ہم آگے نہیں جانے گے تو یہ conflict of interest ان کے درمیان develop ہوتا ہے تو جس کے وجہ سے پھر یہ problem ہاتی ہے اور وہ problem کیا ہے کہ دیکھیں جی developer کہتا ہے کہ مجھے quickly نئے features کو implement کرنا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جی جو دونوں لوگ ہوتے ہیں ان کو incentives incentives بھی جو دیے جاتے ہیں جب ملتے ہیں وہ بھی different ہے مثلا ایک developer کو ہمیشہ شاباش اس time ملتی ہے جب وہ اپنا کام بہت جلدی کرتا ہے development بہت جلدی کرتا ہے new features وہ جلدی سے جلدی launch کرتا ہے لیکن جو آپ کا operations کا بندہ ہے اسے شاباز کا کب ملتی ہے کہ اگر آپ کا system جو ہے وہ stable رہے اس میں کسی قسم کا problem آئے user کا جو experience ہے وہ اچھا رہے وہ bad experience نہ ہو تو آپ دونوں کے ظاہر ہے praise کرنا جس جس بھی purpose یا جس وجہ سے انہیں praise مل رہی ہے یا جس وجہ سے انہیں کسی بھی طرح کے financial incentives ملتے ہیں جا ویسے ان کو morally support ملتی ہے وہ ظاہر ہے وہ دونوں کے different ہیں اب جب دونوں کے different ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ conflict کرتے ہیں اس conflict کی وجہ سے جو problem آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ blame game کر رہے تھے اب اس میں جو business ہوتے ہیں جو تیسرا stakeholder جو کہ involved ہوتا ہے اس پورے project کے اندر وہ business ہے جس business کے اندر یہ دونوں بندے جو developer ہیں اور جو operations ہیں یہ دونوں بندے جس company کے اندر بیٹھ کے ہی کام کر رہے ہیں اب اس کا اپنا common goal ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے deliver کرنا ہے high quality applications کو end users تک اور fastly اس کو deliver کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو وہ بزنس ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی application جلدی end user تک پہنچنی چاہیے لیکن high quality کی بھی ہونی چاہیے تو اب وہ دونوں چیزیں demand کرتا ہے لیکن جو آپ کا developer وہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں فاسٹ والا concept ہے کہ میں نے جلدی سے جلدی features پہنچ جانے لیکن operation والا بندہ کہتا ہے کہ بھائی high quality کی چیزیں ہونی چاہیے تو آپ اس میں fastness نہ کریں آپ دورا slow چلیں لیکن آپ high quality کی app جو ہے اس کو deliver کریں لیکن business کہتا ہے کہ بھائی میں نے دونوں چیزیں تو اب یہ ایک config of intercepts آ جاتا ہے تو یہ بھی اس وجہ سے کیا ہوگا آپ کا جو release process ہے وہ slow ہو جائے تو تیسرا جو hurdle ہمارے پاس سامنے آتا ہے جسے ہم discuss کریں وہ security اب یہ جو diagram آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے last time بھی دیکھا تھا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا یہ آپ کے جو release process ہے یہ اس کا ایک سب part میں نے لیا کہ آپ نے code کیا test کیا application کو build کیا اب اس کے بعد یہ application اگر دیکھیں تو آپ کے سب سے پہلے تو یہ operation والے بندے کے پاس جائے گی تو operation والا ظاہر ہے resist کرے گا سب سے پہلے کہ وہ کہے گا کہ کیا جی جو نئی application آئی ہے یا نئے feature set of features اس میں آئے ہیں یا جسرا application کا نیا version آیا ہے تو کیا یہ میرے system کی stability کو effect تو نہیں کرے گا اگر effect کرے گا تو میں اسے روک دوں گا اگر effect نہیں کرے گا جب تک مجھے شور نہیں ہو جاتا کہ effect نہیں کرے گا تب تک میں اسے آگے نہیں جانا گا تو یہ ایک problem ہے اسی طرح جو security کا بندہ ہے کیونکہ security کی team بھی separately exist کرتی ہے تو developer نے تو code کر دی آپ جو security team ہے وہ اس application کا audit کرے گی وہ دیکھے گی کہ کیا اس میں security flaws تو نہیں ہیں vulnerability exist تو نہیں کرتے ہیں کسی قسم کے issues تو نہیں ہیں تو وہ ہمیشہ security aspect سے دیکھیں گے کہ کیا system کی security جو already system چل رہا ہے جو application چل رہی ہے کیا نئے features add کرنے سے اس کی جو security ہے وہ compromise تو نہیں ہوگی اس میں کسی قسم کے effect تو نہیں ہوں گے تو اگر وہ ہوں گے تو یہ لوگ بھی روک دیں اس کے مطلب ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی application جب آپ ایک version release کرتے ہیں تو اس release کے version release کے process میں دو لوگ سب یہ ابھی تک ابھی تک جو ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ دو لوگ ہیں کہ سب سے پہلے اس کو resist کرنے کی یا روکنے کی کوشش کریں گے اور slow down process کو slow down کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں بھئی یہ ساری چیزیں پہلے آپ verify کریں تو پھر ہم اس کے بعد آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ اسے properly user کے end تک پہنچا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرا بندہ ہمارے اس process کو slow کرتا ہے وہ ہے security person اسی طرح جو testing جب آپ کرتے ہیں تو of course آپ کے testers involve ہوتے ہیں جو testing team ہے اب وہ different levels of different levels کی testing perform کرتی ہے مثلاً وہ آپ کے application کے اندر یا new version آپ نے release کیا ہے اس کے اندر جو specific features ہیں ان کو test کر رہی ہوگی جو end to end testing ہوتی ہے وہ perform کر رہی ہوگی اسی طرح آپ کی جو testing team ہے وہ different environments کی اوپر آپ کی application کو test کرتی ہے اچھا جہاں environment کا جو word ہے ہم نے last time بھی ایک environment دیکھا تھا last session میں اس میں بھی ہم نے environment دیکھے تھے جو کہ deployment کے environment تھے آپ کو یاد ہوگا جس development والا staging کا testing کا اور production تھا وہ جو environments ہیں they are deployment environments لیکن جہاں جن environment کی بات ہو رہی ہے وہ different ہے مثلاً جو application کی testing ہے وہ different environment کی جاتی ہے مثلاً ایز ایسٹر اگر let's say میں tester ہوں میں کیا کروں گا مجھے اگر application دی گئی ہے تو اور مجھے کہا گیا کہ یہ اچھا میں ہم نے ایک website کیار کی تو یہ websites آپ laptop پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ mobile پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے responsive بنائی ہے اب میں ایسٹر کیا کروں گا میں اس application کو میرے laptop پہ یا میری machine کے اوپر جتنے بھی available browsers ہیں ٹھیک ہے میں ان سب پہ test کروں گا اس کا مطلب میرے لیے ہر جو different browser ہے وہ ایک نیا environment ہے تو میں نے اس کو chrome پہ چیک کیا میں نے اس کو مزیلا میں فائر فاکس میں چیک کیا میں نے اوپرا میں چیک کیا اسی طرح میں نے جو microsoft کا edge ہے اس پہ test کیا اسی طرح اگر میرے پاس سفاری available ہے تو میں سفاری پہ اس کو چیک کروں گا تو جو different browsers ہیں جن پر آپ کی application run ہو سکتی ہے possibly run ہو سکتی ہے تو میں ان سب environments پہ اپنی application کو test کروں گا اسی طرح اگر مجھے کہا گیا کہ یہ موبائل پہ بھی چلے گی کیونکہ یہ responsive ہے تو ہمیں mobile screens جو ہیں کہ different جو screens ہیں different sizes کے جو mobiles ہیں ان پر اس کو test کروں گا کہ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں جی جس طرح کہا گیا تھا properly application اسی طرح کام کر رہی ہے تو اس اس کا یہ مطلب ہوا کہ as a tester جب میں different environments پہ کام کروں گا جب آپ کی application کو test کروں گا تو again it is a slow process اور یہ بھی ایک hurdle create کرے گا اسی طرح ہم performance testing جب perform کرتے ہیں کہ application کی performance کیسی ہے کتنا load ویرہ برداز کر سکتی ہے تو اس طرح بہت ساری test ویرہ ہم perform کرتے ہیں تو اس میں بھی time لگتا ہے اب یہ جتنے بھی testing میں testing activities ہیں of course ان میں time لگتا ہے اور اس میں sometime ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ let's say اس time کو بچانے کے لیے اگر آپ کوشش بھی کریں اور وہ کوشش کیسے کی جا سکتی کہ ہم test automation کرتے ہیں test automation last time بھی ہم نے ذکر کیا تو آپ بتایا تھا کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ جو different application کو test کرتے ہیں تو اس کے لیے جو test cases ہوتے ہیں آپ ان کا code لکھتے ہیں different ان کا tools available ہیں جس طرح آپ نے selenium نام سنا ہوگا اسی طرح cypress کے نام سے ایک اچھا س tool ہے تو یہ جتنے بھی tools ہیں ان کا mainly کام کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی applications ہیں ان کو ان کا جو testing والا phase ہے اس testing کو perform کیا جائے لیکن code لکھتا بجائے اس کے کہ manually لیکن still ہم اگر test automation کر بھی رہے ہیں تو still بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم manually کرنا پڑتا ہے تو ہم automated testing پہ 100% rely بھی نہیں کرتے تو کچھ چیزیں ہمیں manually کرنے پڑتے ہیں تو جب ہم manually کرتے ہیں تو اس میں پھر time لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک hurdle create کرے گا جس طرح ہم یہاں پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس operations اور security کی جو teams ہیں یہ رکاوٹ بنتی ہیں ہمارے release process کے اندر اسی طرح same اسی pattern پہ ہمارے یہ جو testing کی team ہے وہ بھی hurdle create کرے گی کیونکہ وہ چاہے گی کہ آپ آپ کی جو application آگے جائے گی جو end user تک پہنچے گی وہ bug free ہونی چاہیے اس میں اگر کسی کسم کا bug ہے تو ہم روک دیں گے اگر bug نہیں ہے تو پھر ہم جانے دیں گے لیکن اس بات کی confirmation کرنے کے لئے کہ bugs نہیں ہیں تو of course انہیں آپ کی application کو ایک پورے set of test cases سے گزارنا پڑے گا اور بہت بہت جو different طرح کے جو testing strategies ہیں جو ہم نے پیچھے بھی discuss کی ہیں ان کو ان سے گزارنا پڑے گا اور پھر sure ہوں گے کہ ہاں جی واقعی application کو bug نہیں ہے تو پھر آگے جانے گا تو normally یہ تین طرح کی ایسی teams کہہ لیں یہ تین ایسی teams ہیں جو کہ developer کو اصل میں developer نے جو application develop کی ہے اس application کو end user تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ان کے پرپس ہی ہوتا ہے کہ روکنا ٹھیک ہے اور روکنا ظاہر ہے of course وہ کسی ایسی فضول activity کے لیے نہیں روک رہے ان کے پیچھے بھی ان ایک پورا process ہے پوری سوچ ہے کہ ہم نے اس کو کیوں روکنا ہے اور اس کی valid reasons بھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تین ایسے cases ہیں جس میں آپ کی application کا جو release process ہے وہ سلو ہو لیے گا اچھا جو پانچواں ہمارا road block ہے وہ ہے جی manual work کرنا کہ اگر ہم چیزیں manual کریں گے automation نہیں کریں گے automation نہیں کریں گے manually اگر ہم کام perform کریں گے تو اس کا مطلب چیزیں automatically delay ہوں گے اب اس میں تینوں اگر آپ ٹیسٹنگ manually کرتے ہیں یا security کی check security checks جو ہیں یہ manual کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ deployments manual کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان تینوں cases میں آپ کی جو application ہے اس کا جو release process ہے وہ ہمیشہ slow ہوگا اب for example ہم deployment کے point view سے دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ کا جو بندہ ہے جو operations کا بندہ ہے وہ چیزیں manually کرنے لگ گیا ہے یعنی کہ وہ servers کو manually access کیا ہے اس نے ssh کیا ssh اگر آپ کو idea ہوگا آپ مصدی لوگوں کو لیکن اگر نہیں ہے تو don't worry انشاءاللہ ہم آگے جو linux والا part ہے اس میں اس کو discuss کریں گے کہ ssh کے through ہم نے servers کو access کیا پھر اس پہ commands directly execute کرنا شکریہ میں نے کوئی installation کرنی ہے میں نے ایک docker install کرنا ہے تو docker install کرنے کی set of statements ہیں تو اگر میں نے وہ statements ہاری one by one copy paste کرنا start کر دی اور ان one by one execute کرنا شروع کر دیا تو of course اس میں time لگے گا اور اسی طرح اگر میں نے کوئی scripts پر ابھی لکھے ہیں اور scripts ہی میں manually execute کرنے لگے پہلے میں نے ایک script run کیا اس کی output کا wait کیا پھر دوسرا script run کیا اس کا wait کیا تو of course اس میں بھی time لگے گا تو manual وقت میں اس میں ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک تو ہم خود بائی ہینڈ یہ کر رہے ہوں گے manually کر رہے ہوں گے اور پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ یہ چیزیں manually ہمارا time لیں گی اور ہم ان کو time دیں گے بھی starting میں لیکن آہستہ آہستہ پھر ہم ان چیزوں کو manually سے automation کی طرف لے کر جائیں گے کی کیسے ہم اپنا time ریدیوز کر سکتے ہیں تو manually ورک میں اگر دیکھا جائے تو manually application کو ہم ڈیپلائی کریں گے کہ ہم proper اس کے لیے جو environment ہے لیٹسے آپ پائیتھون کی ایک application اگر publish کرنا چاہتے ہیں یا deploy کرنا چاہتے ہیں تو آپ پائیتھون کے لیے آپ سب سے پہلے سرور پہ پائیتھون install کریں گے اور اس کے علاوہ اگر اس پائیتھون کی application میں کسی جسم کی third party لائبریریز کی ضرورت ہے یا open cv library ہے کہ اگر آپ نے images ویڈیوز ویڈیوز کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کی جو libraries ہیں وہ آپ کو install کرنے پڑیں گی manually آپ نے install کی پھر آپ نے اس پر آپ اپنی application کو properly configure کیا پورا configure کرنے کے بعد پھر آپ نے اس application کو up کیا تو یہ time taking process ہے اور اسی طرح اگر آپ deployment environments manually ان کو deploy کرنے لگے یا prepare کرنے لگے مثلا جس طرح ہم نے پچھلے سیشنز میں discuss کیا تھا جو ہمارے deployment environment والا testing والا اور staging والا اور production والا تو ظاہر ہے ہمیں یہ چاروں یا چاروں ناس ہی تو تین جو ہمارے environments ہیں ہمیں انہیں تو prepare کرنا ہی پڑتا ہے تو اگر ان تینوں کو ہم نے manually prepare کرنا شروع کر دیا تو ہمیں ایک ہی کام بار بار کرنا پڑے گا اور وہ manually کرنے سے ظاہر ہے اگر let's say ایک سرورت یار کرنا میں آدھا کھنٹا لگتا ہے تو اگر آپ نے تین سرورت ready کرنے ہیں تو of course آپ کا plus 30 30 minutes اس میں add one کو ڈیڑھ گھنڈا تو آپ کا ایسے ہی waste ہو گیا یا لگ گیا اور حالانکہ آپ ایک ہی جیسا کام کریں تو اگر آپ manually اپنے deployment environments ready کریں گے تو time لگے اسی طرح let's say اگر ہم Jenkins کی بات کریں Jenkins ہمارا cacd pipelines کے لیے use کیا جاتا ہے اور اگر آپ اس کی jobs کے لیے لکھ رہے ہیں یا jobs کے لیے configure کر رہے ہیں تو اس میں بھی time لگے گا اسی طرح اگر آپ user access اور permissions کے لیے سیٹ کر رہے ہیں یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آتی ہوں گی اگر نہیں بھی آتی تو don't worry ہم ان کو جب کریں گے تو ہمیں idea ہو جائے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہمیں user create کرنا users کو block کرنا users کو different permissions assign کرنا different files کے لیے پرمیشن سیٹ کرنا یہ سارے کام اگر ہم manually کریں گے تو ان میں تھوڑا time لگ جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی ہمارے release process کو slow کر دیں اسی طرح اگر آپ manually جو configuration files ہیں ان کو manage کر رہے ہیں اور ان کو update کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کا time consume کرے گا اور اسی طرح اگر آپ جو release coordination activities ہیں وہ perform کر رہے ہیں اور وہ بھی manually کر رہے ہیں تو again اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو time ہے وہ لگے گا اچھا اب یہ جتنی اچھا یہ کچھ set of many activities ہیں جو کہ operations والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ویسے حالانکہ وہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم میں سے کچھ میں نے جہاں mention کی اور بتایا کہ یہ جتنے بھی کام ہے اگر ہم manually کریں گے تو of course اس میں میں time لگے گا اب یہ ساری activities کرنے کا نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ سب سے پہلے تو this process is slow اگر ہم manually کام کریں گے تو slow process ہے آہستہ کام کرنا ہوگا اور اس میں یہ error prone ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں mistakes ہو سکتے ہیں اگر ہم let's say بہت دیر سے کام کر رہے ہیں اور اچانک ہماری intention جو ہے وہ ہماری attention جو ہے وہ divert ہوئی تو ہو سکتا ہے ہم کچھ چیزیں غلط کرتے ہیں کچھ mistakes کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں error کے chances زیادہ ہوتے ہیں جب بھی ہم manually کام کرتے ہیں تو آپ کو idea ہے کہ ہم اس نے غلطی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں اچھا knowledge sharing is difficult یہ بھی ایک بہت بڑا problem ہے کہ اگر آپ manually چیزیں کر رہے ہیں اور manually کرنے کے بعد for example آپ نے ایک server ready کیا اور آپ نے deployment server ready کیا اچھا اب اگر آپ نے کسی دوسرے کو یہ بتانا ہو یا کسی دوسرے اپنے colleague کو یہ بتانا ہو کہ اچھا بھئی یہ deployment server ready کیا ہے اب آپ اسی طرح کا ایک staging server بھی ready کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سب سے پہلے explain کریں گے اسے بتائیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بندہ جب دوسرے کو کس technical چیزیں سمجھا رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے for example اگر کس set of statements کے بارے میں بتانا ہے even کہ اگر کس code بھی ہے اور اس code کو explain کرنا ہے تو وہ explain کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے ایک بندہ جو ایک programmer ہے کہہ لیں جا ایک بندہ اگر وہ کی script دیکھے تو script کو پڑھ کے وہ اس جیسوں کو جلدی understand پہل لیتا ہے بدائے اس کے کوئی اور بندہ اسے زبانی زبانی script جو ہے وہ سمجھا رہا ہو تو یہ knowledge shading کا process اس میں تھوڑا سا difficult ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بندے کو یا دس بندے کو اور دس لوگوں کو آپ نے سکھانا ہے اور بار بار سکھانا ہو تو وہ بھی ایک problem ہے otherwise let's say اگر آپ نے جو جتنے بھی steps perform کی ہیں اگر آپ نے اس کو کسی document میں لکھ دیا ہے تو آپ وہ document share کرنا سب کے ساتھ share کرنا easy ہے آپ نے دس لوگوں کو document دیا ان سب نے اس document کو پڑھا اور چیزیں understand کے لیے کہ اچھا یہ یہ steps follow کیے جائیں گے اور ہمارے servers ready ہو جائیں تو یہ ایک knowledge sharing کا جو process ہے یا feature ہے یہ تھوڑا سا اس میں difficulty آتی ہے اگر ہم چیزیں manually کر رہے ہیں اسی طرح یہ in transparent ہے مطلب یہ transparent نہیں ہوتا کہ چیزیں کیا چل رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں کیا کیا activities ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے ایک بندے نے دس steps perform کیے ہوں اس نے آٹھ تو بتا دیئے ہوں لیکن دو جو ہے وہ بتانا جا تو بھول گیا ہے یا جان بھول تو اس نے miss کر رہی ہے تو یہ بھی ایک problem ہو سکتا ہے اسی طرح hard to trace کہ یہ trace کرنا اگر کسی بھی وجہ سے let's say آپ ایک کام کر رہے تھے اور اچانک آپ نے ایک statement جو ہے یا ایک command جو ہے یا ایک activity جو ہے وہ غلط perform کر دی by mistake غلط perform کر دی تو اس کو trace کرنا بھی ایک مشکل ہو جائے تھا کہ اچھا میں نے کیا ایسی غلطی کی ہے کون سی میں نے command غلط کر دی ہے تو کیا ایسے problem میں نے کیا ایسی activity میں نے غلط perform کی ہے جس اس وضع سے میرے اگلے جو steps میں وہ incorrect ہو رہے ہیں یا وہ اپنا کام actually نہیں کر رہے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے اسی طرح جو تیسرا ہے کہ who executed what and when یہ بھی ایک بہت بڑا problem ہے کہ let's say اگر ایک بندے نے چلا دیا ہے سیور پر کچھ command چلا دی ہیں تو کس بندے نے کون سی command اور کب چلائی ہیں یہ بھی پتا نہیں چلتا لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں automated طریقے سے کریں تو پھر ہمیں سب کچھ clear ہوتا ہے کہ کس بندے نے کون سا set of code لکھا تھا یا set of script لکھا تھا اور کس نے اس کو execute کیا اور کب وہ execute ہوا تھا تو اس سے پہلے پہلے ہمارا سرور سے ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس کے بعد یہ گھڑ گھڑ ہو تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہمیں بتا ہوا اور اسی طرح مور ڈیفیکل ٹو ریکاور اینڈ ڈیپلیکیٹ اگزیسٹنگ سپا سکر تو لیٹس اگر اگر آپ کا سرور جس پہ آپ کام کرتے ہوئے اس میں مسٹیک ہو گئی اور اچانک آپ کا سرور ڈاؤن ہو گیا آپ کی ہی set of commands غلط set of commands execute کرنے کے ویڈا سے تو پھر اس کو recover کرنا بھی مشکل ہو جائے کیونکہ ہر چیز کو undo کرنا اور یہ چیزیں ایک ڈیفیکل پروسس ہو جاتا ہے اور اسی طرح کا جو بیسے پہلے آپ کا انفرسٹرکہ تھا جو پچھلی چند سیکنڈز پہلے جو آپ کا انفرسٹرکہ کی سٹیر تھی اس کو واپس لے کر آنا وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو جائے تو اب ظاہر ہے جب آپ اس مینویل ورک میں پھسیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی کرنے پڑیں گی جس میں آپ کو ٹائم لگے گا تو یہ جب یہ تو مینویل ورک ہمیں بیسی پتا ہے کہ ٹائم کنزیومنگ ہے تو یہ جو ٹائم ٹائم کنزیومنگ چیزیں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ اصل میں ہمیں ہمارے ریلیز پروسس کو سلو کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو کل ہم نے ریلیز پروسس دیکھا تھا تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ اس ریلیز پروسس میں یہ نارملی پانچ طرح کی ایسی ہرڈلز ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ اورگرنیزیشنز کے اندر فیس کرنی پڑتی ہیں تو پھر ان سب کا سلوشن کیا ہے کہ پھر کیا کریں یہ سارے پرابلم تو ان کو ہم آوائیڈ بھی نہیں کر سکتے ہمیں ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ انوال بھی رکھنا ہوتا ہے اور ہم ان میں سے کسی سٹیپ کو سکپ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ ہم ٹیسٹنگ کو سکپ کرنا چاہتے ہیں نہ ہم سیکوریٹی والے پورشن کو سکپ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم آپریشنز کے سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کام مینویلی بھی کرنا پڑ سکتا ہے یہ مینویلی جو وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوتا کوئی نہ کوئی ایسا ہم سلوشن چاہتے ہیں اچھا کوئی ایسا سلوشن مل جائے کہ چیزیں ہمیں کٹ ڈاؤن بھی نہیں کرنی پڑے اور ہمارا ایکچوال جو گول ہے کہ ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ ٹائملی اور جلدی سی جلدی جلدی یا امیجیٹلی ہمارے انڈ جو تک پہنچے تو اس کا پھر سلوشن کیا ہے تو اس کا پھر ہمارے پر ایک ہی سلوشن ہے کہ ہم ایک ایسی سٹریٹیجی یوز کریں ایک ایسا موڈل یوز کریں جو ایسے سیٹ آف پروسسز یوز کریں جو ہمیں ان ساری ایکٹیوٹیز کو یا ان سارے اس سارے ریلیز پروسس کے ہر ایکٹیوٹی کو فاسٹ کرنے میں ہیلپ کریں اور دیٹیز ڈیو آپس تو ہمارا جو ڈیو آپس ہے یہ ہمیں اس پورے پروسس میں سپورٹ کریں ٹھیک ہے جی تو یہاں تک ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ اچھا ریلیز پروسس کیا ہے اور اس کے پیچھے جو جتنا بھی آپ کو بیگرونڈ نالج جو بھی چاہیے تھا تو ڈیو آپس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ڈیو آپس کی ہمیں کیا ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے آپ آج کے لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اچھا جو لوگ ڈیو آپس یوز کرتے ہیں اس یوز کرنے کی وجہ کیا ہے کیا اگر یہ ہم یوز نہ کریں تو پھر ہمیں کس طرح کے پرابلمز فیز کرنے پڑتے ہیں ابھی تک آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کس طرح کے پرابلمز فیز کرنے پڑتے ہیں اور کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہرڈلز کریئیٹ کرتے ہیں تو ان کا سلوشن ڈیو آپس ہے ڈیو آپس ان کا سلوشن کیسے دیتا ہے وہ پھر انشاءاللہ ہمارا آگے پورا ایک پروسس ہے جس میں پھر ہم اس ساری چیزوں کو انشاءاللہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈیو آپس اس پورے سویسلے کو کیسے آہ چینج کرتا ہے اور کیسے اس میں انہانسمنٹ پڑتا ہے تو آپ نے چینل کو آئی آئی ٹھنگ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کانڈی کر لیں تو انشاءاللہ کل پرسوں سے آپ کی جو ویڈیوز ہیں اس پورے بوڈکیم کی وہ چینل پہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ ان کو وہاں سے ریویشن وہاں کر سکتے ہیں